میرے کو بھی کہنا ہے کہ شیزان کو جب تک سزا نہیں ملتی میں چین سے بیٹھنے والی نہیں ہوں آیا کیا ٹرگر اس کا ہوا کیا صبح سی تو صبح اس نے انسٹا پر آگرام پر پوسٹ کیا ہے میرے سے بات ہوئی ہے چنڈی گھر کو جانا چاہ رہی ہے کریسمس پر اور اسی آدھے گھنٹے میں کیا ہوا ہے میرے کو نہیں معلوم اور پھر شیزان ہی اس کو وہاں سے اتار رہا ہے کمرے میں سے جیسا کہ پتا چلا گی پتا چلا ہے شیزان نے اس کو اتار رہا ہے پھر ایمبولنس نہیں مل گئی پندرہ منٹ تک سننے میں آئے گی آپ کو پڑھ رہا ہے کہ کچھ یہ نہیں اتار گیا ہے آپ مرڈر بھی ہو سکتا ہے ایک بات اور سننے میں آئے یہ سیٹ سے کہ پندرہ منٹ تک اس کو اتارنے کے بعد پندرہ منٹ تک کوئی کاڑی نہیں تھی وہاں پہ اس کو ہسپٹل لے جانے کے لیے نہ ہی کوئی ایمبولنس بلائی گئی تو ایسا کیسے ہوگا جب ڈاکٹر کے پاس پہنچے تو ڈاکٹر کا کہنا ہے کہ اس کی ڈیتھ کو آدھا بھلٹا ہو چکا تھا تو اسنی دیری کیوں کی گئی شیزان نے انیشہ کے ساتھ جو کیا پہلے اس کے ساتھ پرینڈشپ کی دونوں کا تھا آنا چانا بھی گھر پہ بلانا وہ آ جاتا تھا میرے کو اس نے بتایا ممہ میرے کو شیزان سے ہے اور شیزان بھی میرے سے کرتا ہے پھر ایک دن اچانت اس نے اس کا موبائل چیک کیا جس میں اس کی گرل فرینڈ کا کچھ چیٹ تھا پتہ نہیں ایڈون مو کیا تھا تو اس نے پوچھا شیزان سے پوچھا کہ یہ کیا ہے شیزان نے تنیشہ کے تھپڑ مارا روم میں تھپڑ مارا تو وہ کہتا تو کر لے جو کچھ کرنا ہے میرا تیرا ساتھ کوئی رشتہ نہیں اس سے مہنگے مہنگے گفٹس مانگواتا تھا وہ اس کو مہنگے مہنگے گفٹس دیتی تھی وہ اس کو سمجھ نہیں تھی باقی اس کو کوئی بچے میرے بچے کو کوئی بیماری نہیں تھی اس کو او سیڈی کی بیماری ضرور تھی جیسے ہاتھ دھونا کرنا باقی اور کچھ نہیں اس کی فیملی کی انمولمنٹ بہت رہی ہے اس کی ماں اس کی بہن اور شیزان خود جب تیرا کسی میں نے میرے کو تنیشہ نے بولا کہ ممی میرے ساتھ دھوکا ہوا ہے میرے کو یوز کیا گیا ہے ممہ شیزان تو بولو کہ وہ واپس آ رہے میں نے شیزان سے بات کی کہ شیزان یہ کیا ہے کہ تمہیں تنیشہ کے ساتھ ایسا کیوں کیا کہتا آنٹی سوری میں کچھ نہیں کر سکتا جو کرنا کرو یہ بات غلط ہے اس کی اس کو میں چھوڑنے والی نہیں ہوں میرا بچہ کیا ہے میرا سب کچھ ختم ہوا ہے میں اکیلی رہ گئی ہوں ٹھیک ہے بس اس سے زیادہ باقی بہت آپ لوگوں نے کوپریٹ کیا جیسے اب کر رہے ہو آپ جب تک اس کو انصاف نہیں ملتا تب تک آپ میرے ساتھ کوپریٹ کرتے رو اور دوسری بات یہ ہے کہ اس کے بیہیورم میں جو چینجز آ رہی تھی کنیشہ کے کبھی اس کی ماں کو اممہ اس کی بہن کو بولنا اور مسلم اپنا دھرم اپنانے کی اس کو کرتا تھا اور شادی کا وعدہ کیا تو یہ سب چیزیں نہیں کرنی چاہتی جب اس کا کسی اور لڑکی کے ساتھ تھا میں بس اتنے ہی کہنا چاہوں گی میں کچھ نہیں کر رہا چاہوں تیجان کرس لیتا تھا میں کوئی تنیشہ نے بتایا کیا بتایا تھا کہ ممہ شیرانہ نشہ بشہ کرتا ہے سیٹ پر بس اس میں کوئی بات نہیں کی میرے ٹرمز اتنے زیادہ نہیں تھا لیکن تنیشہ کا آنا جانا بہت بڑھ گیا تھا اس کی ماں اس کو گھر پہ بلالیتی تھی گھر پہ آ اس کا جنم دین آیا اس نے ڈیکوریٹ کرایا گھر کیک لے کے جا رہی ہے پچیس پچیس ہزار کی گفت دے رہی ہے تنیشہ ان کو یہ سب چل رہا تھا صبح وہ گئی ہے گھر سے اس کا ساڑھے آٹھ کا پال ٹائم تھا وہ گئی ہے گھر سے کہتی اوکے ممہ تو میں اس دن پڑا سوچ اس سے ایک دن پہلے میں گئی ہوں سیٹ پہ میں سیٹ پہ اس کو ملنے گئی اچانک گئی تھی میں کہا بیٹا کیسا کہتی ٹھیک ہے ممہ تو وہ پریشر تھا اس پر کہتی ممہ سین بہت زیادہ ہیں تو میں آپ کو اتنا ٹائم نہیں دے پا رہی ہوں تو اس نے تب بھی میرے کو ایک ورڈ بولا کہ ممہ اب شیزان سے بات کرو میں نے جب یہ سین میں چلی گئی میں نے شیزان کے روم میں گئی میں کہا شیزان میں نے ترے سے بات کرنی ہے تو تنیشہ کے ساتھ تو نے ایسا کیوں کیا کہتا آنٹی سوری میں کچھ نہیں کر سکتا جو کرنا کرو کیا ہی تنیشہ کو تنیشہ تنیشہ پریشان تھی تو میں کہے بیٹا پریشان نہیں ہونا کچھ نہیں ہوتا تو ٹھیک ہے نا کہتی ہاں ممہ صبح وہ گئی ہے سیٹ پہ پھر اس کا میرے کو فون کب آ رہا ہے کچھ ہاں ہاں اس کا فون آیا میرے کو کچھ اتنا ٹائم نہیں دھپیر کو آیا شیز ہیپی ہے جس دن اس کی کی ہے کی مممہ میرا دو دن کو آب پورا ہے میں کرس کرس منانے چنڈی گھر جانا چاہتی ہوں تو میں کہے بیٹا کوئی بات نہیں میں تیری ٹیکٹ کرا آتی ہوں تو تو چلی جا پر میرے کو کنفرمیشن دے پرشانت ای پی ہے جو اس سے میرے کو بات کرنے دے تو بیٹا چلے جاؤ ٹھیک ہے میں کروا دیتی ہوں کہتی ہاں مممہ میرے کو دو دن کے لیے بھیر دو پھر میرا چینج ہو جائے گا میں کہتی ٹیک ہے بچے ایسی ابھی تھوڑی دیر میں میں ابھی دبل مائنڈی تھی میں ای وز تنکنگ کی میں سیٹ پہ جایا ہوں تھوڑی دیر کے لیے کیونکہ تنیشہ دو دن کے لیے چنڈی کر چلی گئی دو دن پھر دیکھے گی نہیں میرے کو میں سیٹ پہ جایا ہوں ابھی سوچ ہی رہی تھی تو میرے کو پرشاند کا فون آیا ایپ کا کہ میڈم جلدی سے آجو اب تنیشہ دروازہ نہیں کھول رہی تو تھی کیا نہیں کر رہی اور ہم ہوسپیٹل میں ہیں بس یہ بات ہوئی ہے اور میں آٹو لے کے دیکھو شوشل میڈیا پہ تو یہ بات اٹھی تھی کہ ایسی اس پریگننٹ اب وہ جو کی نہیں تھی تنیشہ سسائٹ نہیں کرنے والی تھی